میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے امیش پنت کی لکھی کہانی کوہرا پارٹ فور اس کہانی کے پہلے تین حصوں میں آپ نے سنا سوراج ایکسپریس نام کی ٹرین میں کہانی کی نائکہ کا بچہ پورب کھو گیا ہے پورب ایک اڈاپٹڈ بچہ ہے جس سے کہانی کی نائکہ پشلے دو سالوں میں اپنے آپ کو دل سے جوڑ نہیں پائی ہے اور ٹرین میں ہی اسے خبر ملی ہے کہ تمام پریگننسی ٹیسٹوں کے فیل ہو جانے کے بعد وہ پہلی بار ماں بننے والی ہے ٹرین کے سفر میں پریشان نائکہ کو اپنے بچے پورب کی ایک ہلکی سی جھلک ابھی ابھی گزرے کوٹا سٹیشن پر ملی لیکن اس کی جھلک پانے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پائی پورب اسے مل جانے کے بعد ایک بار پھر کھو گیا تھا اور ایک بار پھر غلطی اسی کی تھی اب سناتا ہوں کہانی کا چوتھا اور آخری حصہ کوہرہ پارٹ فور ٹرین اب آگے بڑھ چکی تھی مجھے خیال آیا کہ میں چین بھی تو کھین سکتی تھی اگر ٹرین رک جاتی تو میں بھاگ کر اس بچے کو اچھے سے دیکھ سکتی تھی اگر وہ پورا بھی تھا تو میں اسے پکار کر بلا سکتی تھی لیکن میں نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا پر اب کیا ہو سکتا تھا ہو کیوں نہیں سکتا اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے میں نے اپنے فون میں ریلوے پولیس کے اس کانسٹیبل کا نمبر تلاشا جو میرے پاس آئی تھی اسے فون ملائے تو اس نے طورنٹ اٹھا بھی لیا میڈم ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ملی ہے اس نے تھوڑا اکتاتے ہوئے کہا میں نے ابھی ایک بچے کو پچھلے سٹیشن پر دیکھا ہے وہ شاید پورا بھی تھا میرے یہ بات سنتے ہی کانسٹیبل کچھ حرکت میں آگئی کونسٹیشن تھا میڈم کوٹا وہاں ایک ریڈی والے نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا تھا آپ پلیز کچھ کیجئے کانسٹیبل نے ایک بار پھر مجھے دل آسا دیا فون کٹا ہی تھا کہ ایک گورف کا فون آ گیا کچھ پتا چلا پوراپ کا ویسے میں نے اپنی پوری جان لگا دیا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اپنے سارے کانٹیکٹس یوز کر لیے میں نے اپنا رتبہ دکھانے کے بعد گورف نے اپنے برطاؤ کے لیے ایک لائن میں ہی صحیح معافی بھی مانگ لی گورف کی یہی عادت عجیب لگتی ہے وہ غصے میں کچھ بھی کہہ جاتا ہے اور یہ بات اس کو بعد میں سمجھاتی ہے کہ کوئی بات کسی کو کتنی بری لگ سکتی ہے پر ابھی میں پوری طرح پولیس پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی اگر مجھے جو بچہ دکھا تھا وہ پورا بھی تھا تو پولیس اسے ڈھونڈ کیوں نہیں پائی تھی نہیں مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی سٹیشن کو پیچھے چھوٹے مشکل سے پندرہ منٹ ہوئے تھے ٹرین ایک نئے سٹیشن پر پہنچ رہی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سٹیشن پر اتر کر پچھلے سٹیشن پر خود جاؤں گی تاکہ اگر پورا وہاں ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لا سکوں اگلے سٹیشن پر بنا کچھ زیادہ سوچے میں اپنا سامان لے کر اتر گئی یہ کوٹا اور سوائی مادھوپور کے بیچ کا کوئی چھوٹا سٹیشن تھا پر یہاں رات کے اس پہر بھی نہ جانے کس وجہ سے تھوڑی چہل پہل تھی میں نے انکوائری میں جا کر پولیس چوکی کا پتہ کیا انہیں اپنی کہانی بتائی تو انکوائری میں بیٹھا لگ بھگ اونگتا ہوا وہ آدمی جیسے اچانک جاگا ہا میڈم انفورمیشن تو آئی ہمارے پاس مسنگ کی ایک کام کرو آپ اتنی رات کو پرائیویٹ ٹیکسی میں جاؤ گے ٹھیک نہیں ہوگا میں پی سی آر کا انتظام کروا دیتا ہوں وہ پہنچا دیگی آپ کو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ایک مہلہ پولیس کانسٹیبل میرے پاس آئی اس نے بتایا کہ کوٹا جانے کے لیے پی سی آر باہر کھڑی ہے ایک آدمی کو کہہ کر اس نے میرا سامان بھی اٹھوا لیا کچھ دیر میں پولیس کی گاڑی مجھے انجان راستوں سے ہوتے ہوئے اس دشا میں لے جا رہی تھی جہاں پورپ کے ہونے کی ایک چھوٹی سی سمبھاونہ سانس لے رہی تھی میں بس امید کر سکتی تھی کہ پورپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو لیکن کہیں اس آدمی کی نیت بدل گئی تو یہ سوچتے ہی میرے شریر میں سہرن ہونے لگی کچھ دیر بچے کے بارے میں پوچھنے کے بعد جپسی کی پشلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھی وہ مہلا کانسٹیبل اب اونگنے لگی تھی قریب آدھے گھنٹے میں ہم کوٹا سٹیشن پر تھے جیسے ہی پولیس کی گاڑی سٹیشن پر رکنے والی تھی ایک کانسٹیبل کی واکی ٹاکی پر کوئی خبر آئی سامنے والے نے کیا کہا یہ میں سمجھ نہیں پائی لیکن اس نے شاید پورپ کا نام لیا تھا وہ خبر سنتے ہی کانسٹیبل پیچھے مڑا اور مسکراتے ہوئے بولا میڈم پورا باپی کے بیٹے کا نام ہے نا میں نے ہامی بڑھتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا وہ چہکتے ہوئے بولا میڈم آپ کا بچہ مل گیا ہے وہیں سٹیشن پر ریلوے پولیس کے پاس ہے یہ سنتے ہی جیسے میں ایک بار پھر زندہ ہو گئی تھی میرا پورا بھلے ہی میری آنکھوں کے سامنے نہیں تھا لیکن وہ سرکشت تھا اسے ڈھونگ لیا گیا تھا ایک پل کو اپنی جگہ پر ستھر ہو گئی میں جیسے سب کچھ اجار میں تبدیل کرتا کوئی دوفان تھم گیا ہو اور پوری طرح تہس نہس ہو رہا یہ بھروسہ واپس لوٹایا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھروسہ کرنا تھا پشلے چار گھنٹوں میں اتنا کچھ ہو چکا تھا میرے ساتھ کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا دونوں کانسٹیبل مجھے اسٹیشن پر بنی پولیس کی چوکی کی طرف لے گئے مجھے دروازے پر دیکھتے ہی پورب جو کی کرسی پر بیٹھا تھا بھاگتے ہوئے میرے پاس چلا آیا وہ چپ چاپ میرے بگل میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے میری ہتھیلی کس کے پکڑ لی میرے پاس آ کر اس نے بس اتنا کہا ممہ یہ شب جیسے میرا کلیجہ چیرتا ہوا میرے کانوں سے گزرا ہو میں نے اسے کچھ دیر کس کر باہوں میں بھرا میرے بھیتر کا سارا پرایا پن جیسے میری آنکھوں سے باہر نکل آیا ہو من کے بھیتر جو بچا رہ گیا تھا وہ پورب کے لیے نشچل اور پوتر پیار تھا بدائیو خوش نصیب ہیں آپ میڈم آپ کا بچہ اتنی جلدی مل گیا ایسے آپ کو ان مبارک ساپ کو دعائیں دینی چاہیے پولیس کے ایک عدھکاری نے سفید کرتا پیجامہ پہنے ایک شخص کی اور اشارہ کیا جس کی گھنی داری کے بیچ میں سے ایک مسکرہت جھانک رہی تھی پھر انہوں نے پوری کہانی سنا دی آپ کا بچہ تو بھاری رہ جاتا ہے میڈم بھوانی منڈی میں ان کو آپ کا بچہ دکھائی دیا مبارک ساپ بتائی پھر کیا ہوا پولیس کے عدھکاری نے اس بھوڑے شخص کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے بھوانی منڈی سٹیشن پہ بچہ ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ٹرین چل پڑی تھی تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا پر اس بیچارے کو تو آپ کی بھوڑی کا نمبر بھی نہیں پتا تھا اور نہیں سیٹ نمبر پندرہ بیس منٹ میں پوچھ تھا رہا سب سے پھر کوٹہ آنے تک قریب آدھا پون گھنٹہ میں ڈھونڈتا رہا آپ کو لیکن اندھیرے میں سب بتی بجا کے سو گئے تھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کوٹہ تک ہی جانا تھا تو میں وہیں اتر گیا اب آپ نہیں ملی تو ایک بار یہ بھی سوچا کہیں بچہ غلط ٹرین میں نہ چڑ گیا ہو پھر تھک ہار کے پولیس کے پاس چلایا شکر ہے آخر کار ملی گئی آپ یہ کہتے ہوئے اس بزرگ شخص کی آنکھوں میں خوشی صاف دکھ رہی تھی میری چھوٹی سی کوشش سے ایک بچہ اس کی ماں سے مل گیا مجھے بہت خوشی ملی اور کچھ نہیں چاہیے ایک سوم میں اور شانت سے آواز تھی ہے پتہ نہیں کب کیسے آپ کے لیے کوئی مسیحہ بن جائے آپ کو بھی کہاں پتہ ہوتا ہے یہ اجنبی میرے لیے ایک مسیحہ بن کر ہی تو آیا تھا میں نے اس بزرگ کے پیر چھو لیے ارے نہیں بیٹی خوش رہو بس اگلی بار بچے کے ساتھ جاؤ تو تھوڑا زیادہ اعتیاد برت نہ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئے پولیس ٹیشن کی آپ چارکتائیں پوری کر کے میں پورپ کو لے کر باہر آئی میں نے گوروک کو فون کر کے بتایا کہ پورپ مل گیا ہے رات کے تین بچ چکے تھے اگلی ٹرین صبح کے پانچ بجے تھی ٹرین کے ویٹنگ روم میں پورپ میرے بگل میں چپ چاپ بیٹھا تھا وہ جیسے کسی صدمے سے گزر کے آیا ہو پتہ نہیں اسے احساس تھا کہ نہیں کہ یہ کچھ گھنٹے اس کی زندگی کو کتنی بری طرح سے بدل سکتے تھے یہ دو گھنٹے بھی کسی طرح کٹ گئے اگلی ٹرین سٹیشن پر آ رہی تھی کہیں دور کشتج کے کسی تلے پر سورج اک چکا تھا آج موسم ایک دم کھلا ہوا تھا کل ہر جگہ گہرائے ہوا کوہرہ آج کہیں نہیں تھا میرے من کے بھیتر کا کوہرہ بھی آج پوری طرح چھٹ گیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں سات مہینے بعد ماں بننے کے پہلے آج ہی ماں بن گئی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی مجھے Bing مجھے مجھے مجھے